موسیقی 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 لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا یہاں کا ایک رچ کلچر ہے ایک بڑی ایک شاندار ہسٹری کے یہ علاقہ ہے جو کہ نوابوں کی سرزمین ہیں تو ایٹھ ایٹھ ایل آنر فر می تو بی ہر اور سرف بی پل آف بہاو پر بیشک سیر ایسا ہی ہے تو آپ اپنے اس عید کے موقع پر اپنے پہلے دن کو کس طرح سے کیا پلانز ہیں آپ کے جیسے کہ عید لحظ ہے تو قربانی ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے کچھ قربانی کے لئے جا رہے ہوں گے تو آپ نے کیا سوچائے کہ آپ اس دن کو اس پہلے دن کو کس طرح سے گزاریں گے میڈم جو پلیس والے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے بیشک ایسا ہی ہے جس دن پبلک چھٹی مناتی ہے اس دن ہماری ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ سنڈے ہو چاہے وہ کوئی بھی عید کا موقع ہو یا شبرات کا موقع ہو تو ہم اپنی جو ہماری سب سے بڑی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اللہ کے فصل و کرم سے عید جو ہے وہ بخیر و عفیت ہو جائے ہر بندہ عید کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے چلا جائے جیسے کہ حالات سیچوئیشن اور ٹیررزم کے خطرات پڑھتے رہے ہیں ملک کے اندر تو جو سکیورٹی کی پیرہ ڈائیم تھی وہ کافی سخت ہوئی ہے تو ہماری جتنے بھی کوشش ہوتی ہے کبھی بھی ہمیں سرویس کے دوران بہت کم موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے ابھائی علاقے میں جا سکیں اور عید منا سکیں عموماً دوسرے یا تیسرے دن ہی جانے کا موقع ملتا ہے تو اس دن کے موقع پر ہم اپنے سکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ڈپلائیمنٹس ہوتی ہیں جو صبح آرلی مورننگ شروع ہو جائیں گی وہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے وہ ساری نمازیں کروانی ہیں الحمدللہ خیر کریت سے ہو گئی ہیں تو پھر ہم اپنے گھر آئیں گے پھر ہم اپنی قربانی کے لیے اور اپنے دوسرے معاملات اپنی فیملی کو ملے ملانا وہ کریں گے بالکل ایسا ہی ہے تو آپ کو یہ بہت مشکل نہیں لگتا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے فیملی کو بھی منیج کرنا اور اس طرح سے جاب کو بھی تو کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں ایسا دیماننگ جاب لیکن پولیس کی جاب ایک بات مشہور ہے کہ یہ ایک سروس نہیں ہے کہ نائن ٹو فائیو جاب نہیں ہے اس میں صرف نہ انسان کو بلکہ انسان کی پوری فیملی کو ایک خاص ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو روشناس کروانا پڑتا ہے تو میں اس میں یہی ایک ون لائنر یہی ہوگا کہ ایسا دیماننگ جاب یہ نہیں ہے جاب یہ نہیں ہے سروس تو اس میں ہم سارے الحمدللہ جتنے بھی پولیس آفسر ہیں وہ سارے بڑی محنت کر رہے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی رینک کے مطلق ہے یہ ہر رینک کے لیے ہر چھے میل آفسر ہے چھے فیمل آفسر ہے وہ ہر رینک کا آفسر جو ہے وہ اپنی پوری فیملی کو اس کی پوری فیملی یہ چیز ادراک اس چیز کا کرتی ہے کہ جس دن بھی کوئی چھوٹی کا موقع ہوگا he will be on duty or she will be on duty چلیں یہ تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے اس چیز پر تو جس طرح کہ عید کا موقع ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچپن میں کتنی عیدی ملتی تھی اپنے والدین سے جی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کہ وہ پیار سے ان کا مل جانا ہی ہے ان کا دیکھ لینے ہی بہت بڑی عیدی ہوتی ہے لیکن ہمارے وقت میں تو پچاس روپے سے شروع ہوتی تھی اور میکشمم ایدی ون تھاؤزن تھی اب تو اس کا لیول کافی انکریز ہو چکا ہے ہمیں تو اس رینج کے اندر ایدی ملتی رہی ہے اور جتنا جتنا گرو کرتے رہے ہیں لیکن آج بھی اگر ہمارے پیرنٹس ہیں تو آج بھی مجھے اور میرے بچوں کو ضرور ایدی دیتے ہیں اور یہ ہمیں خوشی دیتی ہے یہ ایک کسٹم ہے جس کو انہوں نے آج بھی کیری آن کی ہوگا بلکل یہ کلچر ہے کہ ایدی دینا بچوں کو سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ایدی ملے گی ہمیں اید آ رہی ہے بچوں بڑوں سے ایدی لیں گے ہم اپنے بہن بھائیوں سے والدین سے ایدی لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو کتنی ایدی دیتے ہیں ایس کمپیر ٹو آپ اپنے والدین سے کتنی لیتے تھے میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا کنجوز صحبت ہوتا ہوں وہ میرے بچے جو ہیں وہ سن رہے ہیں یہ بات اور وہ مسکرار رہے ہیں وہ کھولی جواب لیں گے کہ انہیں کیا ملتا ہے بلکل سر ان سے بھی ہم بات کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ نے جو ایدیں آپ نے بچپن میں گزاری اور جو ایدیں آپ اب گزار رہے ہیں تو ان میں کیا بیسی کیسا ڈفرنس آیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک گیپ آ گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اید کا وہ چارم نہیں رہا وہ مزا نہیں آ رہا ہمیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ چارم ہے اب بھی موجود ہے جس طرح ابھی حالات ہیں ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور آئے ہے تو ہم لوگوں کی جو ویسے فیملی نیٹورکنگ ہے وہ گریجولی تھوڑی تھوڑی سی ویک ہوتی جا رہی ہے اس طرح کا ہمارا ملنا ملانا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ کام ہوتا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ جو میرے بچپن کے کلاس فیلو ہیں ہم شاید سال میں کوئی عید کے موقع پر ایک دفعہ یا دو دفعہ ملتے ہوں اور جب میرے بچے ہیں تو شاید ان کو ملنے کے لیے اس سے بھی زیادہ جب یہ ہماری ایج میں ہے تو وہ پرابلم ہو کیونکہ جیسے جیسے میڈیا کا دور ہے ٹکنالوجی کے دور ہے اب کسی بندے سے ملنا آپ کا دور نہیں رہا اب ہر بندے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ موبائل پہ انٹرنیٹ پہ فون کال پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر دوسرے بندے سے آپ انٹاچیں تو اگر آپ فیزیکل ملتے ہیں نو ڈاؤٹ اس کا ایک اپنا چارم ہے لیکن وہ جو باتیں تھیں کہ جب یہ مینز آف کمونکیشن نہیں تھے تو لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور دیر تک بیٹھ کے کپے لگاتے تھے وہ شاید چیزیں اس طرح اس کلچر کی بہش ہے وہ کم ہو گئی بلکل ایسا ہی ہے تو سر میں نے یہ بھی چیز میں نے بہت نوٹس کی ہے کہ بچے پہلے عید کی نماز پڑھنے کا بھی ایک بہت زیادہ چارم ہوتا تھا صبح سویرے اٹھتے تھے پھر عید کی نماز کے لیے تیار ہوتے تھے پھر سب بچے بڑے سارے عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو آج کل میں نے بہت یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو ہماری جنگ جنریشن ہے وہ یہاں تو سونے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں ان کی نماز اس طرح سے مش ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے آج کل سوسائٹی میں میں آپ کو اگر بلکس باولپور کی بات کروں تو یہاں پہ تو شاید ٹریڈیشن بڑی ڈیفرینٹ ہے یہاں جو ہمارا مرکزی عید پہ جو عید کا اجتماع ہے وہ تو لاکھوں بندوں پر مشتمل ہے اور یہ بڑی حران کون بات ہے کہ یہاں پورا شہر جو ہے وہ ہر جگہ چھوڑ کے یہاں نماز عید ادا کرتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فینامنا ہے تو میرا خیال ہے ابھی ہم اس کلچر سے اس طرح پیچھے نہیں اٹھے اور اس میں جو ہم لوگ ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کریں انہیں صبح لے کر جانا انہیں تیار کرنا یہی تو عید کی خوشی ہے اور یہی عید کی تیاری ہے اس کے بعد تو پھر جیسے عید العزاہ ہے اس کے بعد تو سارے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں قربانی کے معاملات میں اور اس طرح ان چیزوں کے اندر بلکل قربانی ہوتی ہے پھر عید العزا پہ تو زیادہ آپ پہ زمداریاں بھی ہوتی ہیں قربانی کا گوشت ہوتا ہے پھر وہ بانٹنا ہوتا ہے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو سرد مزید بھی آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے گپ شپ کریں گے آپ سے اور بھی مزید آپ کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ تو ویورز آئیں گے ہم باپس ایک بریک کے بعد تو آپ نے جھوڑے رہنا ہے آپ نے پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ویورز آپ کی ہوسٹ علیزہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئی ہیں بریک کے بعد تو جس طرح کہ میں نے آپ کو آپ کو بھی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں آج موجود ہوں ڈی پیو بہاولپور کے ساتھ جس طرح میں یہاں پر عید منانے آئی ہوئی ہوں تو اسی طرح ان کے دوست اہباب بھی آج یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی گپ شپ کریں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں ارسلان زاہد اور ڈاکٹر اوزیر احمد ڈاکٹر اوزیر احمد اے ایس پی سٹی ہیں اور ارسلان زاہد ایس پی انویسٹیگیشن ہیں تو ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے ان سے بھی سوالات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک سر آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک تو سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح میں یہاں پر اید بنانے آئی ہوں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اید بنانے کے لئے جاتے ہیں تو فردر آگے آپ ان سے اید ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو آگے پورے دن کے آپ کے کیا پلانز ہیں کہاں جائیں گے فیملی کے ساتھ کیسے اس اید دے کو سپینڈ کریں گے اچھا جیسے ڈیپیو صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ ہماری جوب ایک بڑی تف نیچر کی ہوتی ہے تو میں بلانگ کرتا ہوں سندھ سے لیکن میں اس ٹائم بہاولپور میں ہوں بکرز آف اید ڈیوٹیز تو جہاں پر میرے دوست تو نہیں ہیں لیکن اٹلیس میرے ساتھ فیملی ہے اور ڈیپیو صاحب ہیں تو سب سے پہلے میں ڈیپیو صاحب سے اید ملکے ان کے بعد پھر فیملی سے اید ہوں آپ کے گھر میں کیا ریچولز ہیں کہ کس طرح آپ قربانی اب آپ جا کے قربانی کریں گے یا آپ کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں دوسرے دن لوگ دیسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں تو آپ کیسے پہلے دن قربانی کریں گے ہماری ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے دن کریں لیکن پہلے دن کی مصروفیات کی وجہ سے یہ موسٹ آف دے ٹائمز ممکن نہیں ہو پاتا لیکن آج میری کوشش ہے کہ اس دفعہ میں اٹلیس یہ فرس ڈے پہ کر لوں قربانی تو اس میں کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ مجھے پہلے دن ہی قربانی کرنی چاہیے کیونکہ میرا یہ بلیو ہے جہاں فیملی کہتی ہے کہ جو فرس ڈے آپ قربانی کرتے ہیں اس میں آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے I don't know یہ اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے اور دوستوں کو ملنے کی وجہ سے میں یہ مس کر دیتا ہوں تو اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں یہ فرس ڈے پہ کروں مطلب اس دفعہ آپ کی ایت بہت اچھی گزرنے والی ہے مزید آہ ہوپفولی اچھی گزریں بلکل یہی دعا ہے کہ سب کی ایت اسی طرح پر امن پر سکون طریقے سے بہت خوشی کے ساتھ گزریں سر آپ کے ایت پہ بڑی ڈشز بنتی ہیں ورائیٹی آف ڈشز ہوتی ہیں کیونکہ گوشت کیونکہ مٹن ہوتا ہے بیف ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو خواتین کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے نئے ورائیٹی آف ڈشز بنائیں اور لوگوں کو بھی کھلائی جاتی ہیں جو دوست احباب آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں ان کے بھی ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تو آپ کی ایسی کونسی فیورٹ ڈش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ بنے اید والے دن تو ضرور بننی چاہیے ویسے اس اید پر موسیلی یہ ہوتا ہے کہ مٹن کڑھائی بنتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو میری فیورٹ ڈش ہے اس بار بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ وہ بنے مٹن بریانی مطلب موسیلی ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے میں نے یہ سنا تھا کہ خواتین کو سپائسی کھانا جو ہے وہ زیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ کی بھی فیورٹ ڈش مٹن بریانی ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے سن میں موسیلی یہ ہوتا ہے کہ بریانی جو ہے وہ سندیز کے لیے ایک بہت فیورٹ ڈش ہوتا ہے بچپن سے تو وہاں پر جب بھی اید ہوتی ہے وہاں پر مٹن کڑھائی کے ساتھ مٹن بریانی جو ہے وہ ضرور بنتی ہے وہ ضرور بنتی ہے وہاں کے لوگ زیادہ شوقین ہیں اس چیز کے میں سمجھتا ہوں وہ سپائسی چیزوں کے زیادہ شوقین ہیں سپائسی چیزوں کے زیادہ شوقین ہیں ٹھیک ہے تو سر آپ کے ایدی دینے کا اور ایدی لینے کا اچھا سندھ میں اور یہاں پر آپ کو کوئی بیسک ڈیفرنس فیل ہوا ہے آ کے کہ میں سندھ میں تھا تو وہاں پر اید ایسی ہوتی تھی اور میں یہاں پر ہوں تو یہاں پر اید ایسے منائی جاتی ہے تو آپ کو کون سا طریقہ زیادہ بہتر لگتا ہے اید منانے کا وہاں پر زیادہ مزا آتا تھا یا یہاں پر زیادہ مزا آتا ہے آپ کو اچھا بیسکلی جو ہم دیکھیں تو اید وہاں پر بھی ایسے ہی منائی جاتی ہے جو یہاں پر منائی جاتی ہے لیکن یہاں جیسے میرے دوست ہیں وہ تمام سندھ میں رہتے ہیں تو میری اید تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ان سے کمپیرٹیو لی کیونکہ میں ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیتر نہیں کر سکتا بگیز آف مائے جوب تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے میرے لیے اید بڑی ڈیفرنٹ ہوتی بلکل ایسا ہی ہے تو سر ہمارے ساتھ جیسے کی ویورز آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سار ارسلان زاہد بھی موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک تھا آپ کو آپ خیریت سے میں بھی بلکل ٹھیک سر آپ کو بھی سب سے پہلے اید مبارک بہت بہت خیر مبارک آپ کو بھی اید مبارک اور ہمارے تمام سننے والوں کو اید مبارک خیر مبارک تو سر آپ کس طرح اپنی اید کو گزارتے ہیں ہم نے ان سے تو جانا ہے آپ کے دوستوں سے بھی جانا ہے ہم نے کہ وہ کس طرح سے اید گزارتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ ہے آپ کس طرح سے اپنی اید کو سپینڈ کرتے ہیں تین دن ہوتے ہیں عید کے پہلے دن قربانی کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ دوسرے دن کچھ لوگ تیسرے دن تو آپ کس طرح سے گزارتے ہیں یہ سروس میں آنے سے پہلے دوزار سولہ میں میں سروس میں آیا تھا میں ہوں ٹوبر ٹیک سنگ سے تو یہی نارملی روٹین تھی ہمیشہ سے کہ فیملی کے ساتھ ادھر ہی اپنے ابائی علاقے میں عید منائی جاتی تھی اس کے بعد سروس میں جب سید الازا کی اگر بات کریں تو میں نے ایک عید اسی طرح سے گلگت میں گزاری میں وہاں پہ پوسٹڈ تھا پر پچھلے سال میں بلوچستان میں پوسٹڈ تھا تو خاران میں ایک عید گزاری اور اس دفعہ جو ہے اب میں بہاولپور میں پوسٹڈ ہوں تو جس طرح سے پولیس والوں کی روٹین ہوتی ہے کیونکہ ہمارے لیے فور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کی سیکیورٹی ہے تو عید کے دن ہماری کیونکہ دیپلائمنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کی عید جو ہے وہ بخیر و آفیت گزر سکے ہماری جس طرح سے عید پہ جو ڈیپلائمنٹ ڈیوٹیز ہیں عید کی نماز ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد پھر یہی ہے کہ جس طرح سے سر ہمارے سینئر کلیگ ہیں تو سر کو آ کے عید ملنے کے بعد اپنی فیملی کو جا کے عید ملے گے اور پھر یہی کوشش ہوگی کہ آج کے دن میں پہلے دن جو ہے وہ عید کی قربانی کر سکیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم گزار سکیں بلکل سر میں ہی آپ سے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں آپ سے ضرور یہ سوال کروں کہ جس طرح پہلے ایک ترڈیشنز ہوتے تھے کلچر ہوتے تھے کہ عید کو گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی وہی طریقہ چلتا آ رہا ہے جو آپ اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ عید اس طرح سے منائی جاتی ہے کچھ چیزیں میرے خیال میں کہ تبدیل ہو گئی ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہمارا جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں چینج ہو گئی ہیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جس طرح سے پہلے مطلب جب ہم بچے تھے تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ بلکل تیار ہو کے عید کی نواز پہ پہنچنا ہے اب میں اپنے میرے چھوٹے کزنز جو ہیں اگر ان کو بھی دیکھتا ہوں تو بڑی کوشش ہوتی ہے اس چیز کے کہ ان کو اٹھا کے اور ہم عید کی نواز پہنچائیں چونکہ لیٹ نائٹ تک وہ اسی طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی چینج تو ہوئی ہیں ابھی کچھ سالوں کے اندر فرق دیکھنے میں آیا ہے عید کی نواز پہ جس طرح سے پہلے بہت زیادہ پہنچا جاتا تھا احتمام کے ساتھ ابھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کے اندر جو ہے ان کی طرف سے اس طرح سے اس کا احتمام نہیں کیا جاتا بڑے جو ہیں وہ بلکل کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے مکمل کر سکیں تو اس کی وجہ سے چیزوں میں چینجنگ تو آئی ہے پہلے سے فرق ضرور پڑا ٹھیک ہے تو آپ قربانی کیسے خود کرتے ہیں یا کسائی آتے ہیں قربانی کے لیے کیا آپ کا کیا طریقہ گار ہوتا ہے نہیں خود تو نہیں مطلب موجود وہاں پہ ہوتے ہیں بلکل جب قربانی کی جاتی ہے لیکن کسائی آتے ہیں وہی قربانی کرتے ہیں کوشش تو یہی رہی ہے ہمیشہ سے کہ عید کے پہلے دن جو ہے وہ قربانی ہو جائے اور عید کے پہلے دن ہی قربانی کی جاتی ہے کسائی آتے ہیں بلکل وہی قربانی کرتے ہیں ساتھ اس ٹھیک موقع پر ضرور موجود ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے چلیں سر تائیک کیو سو مچ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور امید آمیورز آپ کو بھی ان سے ان کی باتیں سنن کے بہت مزا آیا ہوگا تو چلتے ہیں واپس ڈی پیو صاحب کی طرف ان سے اسی سوالات کے سنسلے کو جاری رکھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ان سے سر جس طرح سے ابھی آپ کے دوست احباب بھی آئے ہیں آپ سے عید ملنے کے لیے تو آپ کو ان کے ساتھ عید منا کے کیسا لگتا ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر ای فیملی تو جیسے یہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہیں بلکہ جتنے بھی آم فورس ہے جتنے بھی آم پولیس ڈپارٹمنٹ ہے میں شاید اپنے پیرنٹس سے اپنے بہن بھائیوں سے کم بات کرتا ہوں ان سے زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ انٹریکٹ ویری فریکوینٹلی بلکہ ہم ایک بھی اسے سے ملتے زیادہ ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں چاہے وہ پروفیشنلی میٹرز کیوں نہ ہوں لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو جنی فام ہے یہ ایک بہت گہرا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ تو شاید اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بھی اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہے it is equally important تو we are like a family تو ان سے مل کے ان سے اپنی باتیں شیئر کر کے اور اید کی خوشیاں شیئر کر کے یہ ہی ہماری خوشی ہیں بلکل مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اید کا کہ جب آپ اپنے دوستوں سے بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور آپ کا تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ آپ کا ایز ای ڈی پیو آپ کی بہت تف ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو منیج کرنا ہے تو سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جب سن سے یہاں پر آئے اور باقی علاقوں سے بھاولپور میں آئے تو آپ نے ایز ای ڈی پیو بھاولپور کے لیے کیسے سرف کیا اور آپ کو اگر مشکلات پیش آئیں کہیں تو آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیوٹی اور ذمہ داریاں پورے پاکستان کے اندر لیکن ایشوز اور مسئلہ مسائل جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں بلکل تو اگر آپ دیکھیں تو بھاولپور ایک گوڈ پلیس یہاں کے لوگ اچھے ہیں روایتی ہیں اور کلچرڈ ہیں بہت بہتر ہیں چیزیں اور بھاولپور جو ہے وہ اس کمپیرٹیب لی تو مینی ادر سٹیشنز بہتر ہے یہاں پر اس لی ہمارا ٹیس یہ ہے کہ پبلک میں کیسے انگیج کرتی ہے اگر وہ کہ آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے زمداری ہے وہ ادا کر رہے ہیں اگر ہماری پبلک کے اندر پرسپشن یہ ہے کہ وہ محفوظ تصور نہیں کرتے ان کے مسائل حال نہیں ہو رہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا بیرومیٹر تو پبلک ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور پبلک سے یہ سوال کریں کہ how do they feel about police what do they want to know about us وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا چیز کی جائے تاکہ ہمیں ایک آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمیں اس حقیقت کو ضرور سامنے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سر مزید سوالات بھی آپ سے کریں گے عید کے حوالے سے بھی اور مزید آپ سے question answers بھی کریں گے گپ شپ کریں گے لیکن ویورز ابھی مجھے جانا ہے ایک بریک پہ آپ نے مجھے دیکھتے رہنا ہے آپ نے پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے اور میں آتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی 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 Welcome back viewers, آپ کی host آپ کے سامنے حاضر ہو چکی ہے انٹرسٹنگ سوالات کے ساتھ کیونکہ آج ہم موجود ہیں ڈی پیو ساپ کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منانے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ زیادے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی سوال کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ عبادت محمد حمزہ عبادت کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ ابھی میں نرسی بلو میں تھا پرپریٹری میں پڑھنے لگ گیا ہوں پڑھنے لگ گئے آپ اچھا آپ کے بابا آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ابھی تو صبح ٹائم ملا تھا ابھی آپ کو صبح ٹائم ملا ہے؟ اچھا شام کو شام کو آکر بھی آپ کو ٹائم دیتے ہیں اچھا آپ بتائیں پھر کہ آپ کو اپنے ماما سے زیادہ پیار ہے یا آپ کے بابا سے بابا بابا بھی اتنا پیار کرتے ہیں اچھا بابا بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بھئی انہیں تو آپ بتاؤ پھر کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ بریانی بریانی کیوں پسند ہے؟ آپ کو مرچی نہیں لگتی اس میں؟ نہیں نہیں لگتی؟ چلیں ٹھیک ہے اور آپ کو بابا نے ایدی دی ہے؟ نہیں بابا نے ایدی نہیں دی ہے آپ کو؟ نہیں اچھا ایسے ہر اید پر دیتے ہیں؟ میرے نانی مجھے دیتے ہیں ایدی نانو دیکھیں سر پھر یہ تو غلط ہو گیا نا کہ نانو اید دیتی ہیں اور آپ نہیں دیتے یہ بچوں کا اعتراض ہے نہیں نہیں ابھی اس کے بعد اس کو برپور ایدی ملے گی انشاءاللہ بلکل اچھا آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو بابا نے کتنی ایدی دی پچھلی اید پر کتنی ایدی ملی تھی آپ کو؟ میرے چاچا نے مجھے ہنڈر روپیز دیئے تھے اچھا وہ اس بات پر آئی نہیں رہے کہ ان کے بابا نے انہیں ایدی دی ہے چچا نے دی ہے نانو نے دی ہے بیٹے بابا کی تھی ایدی دیتی ہے؟ داتا نے بھی دی ہے اچھا تو بابا سے ایدی لے کے آپ کو کتنا مزا آتا ہے؟ بابا ایدی دیتی نہیں ہے سر یہ شکایت ہو گئی ہے دیکھیں بچے ویسے ہی دل کے بہت سچے ہوتے ہیں تو بچے سچی بولتے ہیں یہ شکایت ہو گئی ہے کہ آپ بچوں کو ایدی نہیں دے رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بچے مانن کے سچی بلکل ایسا ہی ہے تو آپ مانگے اپنے بابا سے ایدی؟ میں مانگتا ہوں پر بابا دیتی نہیں ہے وہ پھر بھی اسی بات پر ہے کہ وہ مانگتے ہیں لیکن ان کے بابا انہیں ایدی نہیں دیتے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ایدی ضرور ملے گی بابا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس کے بعد ضرور ایدی دیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کو ایدی نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں کہ آپ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں وہ لوگوں کے لیے ہمینٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بابا سے دیکھ کے کیا شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے میں نے تو بھی پولیس آفیسر بننا ہے very good آپ نے پولیس آفیسر بننا ہے آپ پولیس آفیسر بن کے کیا کریں گے میں میں سمجھ نہیں آرہی کیا کروں گا سمجھ نہیں آرہی آپ کو کیا کریں گے چلے کوئی بات نہیں آپ ہمینٹی کے لیے اچھا کریں گے نا لوگوں کے لیے آپ اچھا کریں گے very good چلیں ٹھیک ہے Thank you so much بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے آپ کے بابا سے بات کر لیں کر لیں very good thank you so much جی سر میں نے آپ کے ساتھ زیادے سے بھی بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے تو بھی میں پھر سے انہی سوالات کی طرف آنا چاہوں گی کہ جس طرح بکرا عید کا موقع ہے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں تو آپ مجھے اس حوالے سے ہمارے ویورس کو بھی تھوڑا گائیڈ کریے گا کہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو بہت ایک ٹائم ہوتا ہے بہت عرصے کے لیے مہینوں کے لیے تو اس گوشت کو سٹور کر لیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ ذرا گائیڈ کریں کہ سٹور نہیں کرنا چاہیے اور کیا اس کے نقصانات بھی ہیں تو آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریے جیسے کہ اس قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا اور جو اس کا مقصد ہے وہ گوشت کٹھا اپنے پاسی کٹھا نہیں کرنا جو بلکہ نادار ہیں جس طرح قربانی کے ہم بچپن سے ہی اور ہمیں یہ چیز بتائی جاتی رہی ہے اور ابھی تک ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے تین اسے بنائیں ایک اپنے عزیزوں کے لیے ایک نادار لوگوں کے لیے اور ایک اپنے لیے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی عامت و برپور طریقے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ عمل کروں اور ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس کی خوشیاں تمام لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے چاہے وہ ہمارے عزیز ہیں چاہے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو افورد نہیں کر سکتے کیونکہ قربانی ایک سنت ہے تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اس کی جو حقیقی سپیرٹ ہے اس کو جانا سب سے زیادہ ضروری ہے آل دو کی یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر یا ایک کلچر بن چکے کہ لوگ اس کی سٹوری کی طرف جا رہے ہیں اس بات کو جتنا ڈسکرش کیا جا سکے اتنا اچھا ہے بلکل کیونکہ یہی چیز سوسائیٹی میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ گوشت کو سٹور کر لیتے ہیں مطلب ایک قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی بہت کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں یہ کلچر بھی بہت کئی نہ کئی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ پریفر ہی نہیں کرتے کہ قربانی کے گوشت کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے تو امید ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بات ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنا جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ صرف آپ قربانی کریں اور گوشت کو سٹور کریں پھر مہینوں کھائیں اس چیز کو تو یہ ایک بہت کہلیں کہ غلط چیز ہو جاتی ہے تو اس چیز سے جتنا آوائیڈ کیا جائے اتنا بہتر ہے تو سر آپ کو کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے جو آپ کہیں کہ نہیں عید والے دن یہ نہ بنے تو عید کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے میڈم یہ جو عید عید العزاء ہے اس پہ دو تین چیزیں عید پہ تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایٹھا سوئیاں یہ تو ہماری ایک ترڈیشن ہے شاید عید کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور دوسری یہ جو عید ہے اس پہ باربی کیو جو ہے وہ لازمی ہے یہ اس سے لازم و ملزوم ہیں تو اگر یہ نہ ہو اور عید کے موقع پہ آپ فیملی کے ساتھ مل کے کٹھے نہ کریں تو اس کا مزہ نہیں آتا تو میں تو ان دو چیزوں پہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ضرور کری آن کریں کہ ایک میٹھے میں سوئیاں ضرور جو ہے وہ کھائیں اور دوسرا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ باربی کیو ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک گیٹ ٹو گیردر ہے ایک سوشلائزیشن بھی ہے اور اس کو کھانے میں بھی I do enjoy it بالکل سر آج کیا بنا ہوئے آج کیا گھر بنا ہے جو آپ کو پسند ہو ایڈم یہ تو ابھی ٹیبل پہ جا کی پتا چلنا ہے بالکل چلیں it will be a surprise for me and for you ایسرہ بالکل یہ میرے لیے بھی ایک surprise ہے کہ آج یہاں پر کیا بنا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا surprise ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنا ہے جو سر کو پسند ہے وہ بنا ہے کیا پتا کچھ ایسا بھی بن گیا جو مجھے بہت پسند ہو تو چلیے وقت کو ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ان کے دائننگ ٹیبل پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے آج کھانے میں آئیے ہم آ چکے ہیں ویورز کھانے کے ٹیبل پر دائنگ ٹیبل پر یہاں پر مجھے بڑی مزے مزے کی ڈشز نظر آرہی ہیں امیدہ آپ کو بھی نظر آرہی ہوں گے بہت کچھ بنا ہوا ہے جس میں سوئیاں بھی ہیں رسمالائی بھی ہے اور مٹن بھی بنا ہوا ہے شیر خورمہ بھی بنا ہوا ہے اب یہ تو ٹیسٹ کر کے پتا چلے گا کہ کیسا بنا ہوا ہے اور سر سے بھی پوچھ لیتے ہیں سر آپ کو جو سب کچھ بنا ہوا ہے یہ آپ کی پسند کا بنا ہوا ہے یہ آپ کی من پسند چیزیں ہیں جی بالکل ایسے یہ آپ کو پہلے جیسے ریکویسٹ کی تھی کہ سوئیاں اور چونکہ اید ہے تو اید کے اوپر مٹن اور ان چیزوں اپنی بڑی اپنی ایمیت ہوتی ہے اپنی جگہ پہ تو یہ دیفنیٹلی تسترخان پہ سب سے امپورٹن چیز یہی ہے تو آپ شروع کریں اس کو آپ کے ساتھ ساتھ سب کو موقع میں بلکل سر میں شروع کرتی ہوں آپ مجھے پہلے بتائیں کہ آپ کے کچھ میرے پیوریل وہیں بلکل سب سے جوکیں جو میرے بلکل سب سے ملکل سکتے ہیں یا فکر جگہ اچھے کہ کچھ بناتے ہیں آپ کے بھر چیزوں کو پہ کچھ کچھ بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں اگر شیف بناتا ہے تو آپ کو کس کے ہاتھ کا زیادہ پسند آتا ہے کھانا میری بیگم بھی کھانا بناتی ہیں دیفینیٹلی وہ جب کوکن کرتی ہیں تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ میری والدہ جب میں کبھی گھر جاؤں تو ان کی پیار اور ان کا خلوص وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہمیں ضرور اس کا انتظار رہتا ہے ویسے تو شیف بھی اچھا ہے وہ پروفیشنل ہے وہ ٹھیک کھانا بناتا ہے تو آپ کو تینوں میں سے سب سے زیادہ کس کا پسند آتا ہے مجھے بھوک لگی ہو تو جو گئی ہوا بھوک لگو تو کچھ بھی بنا ہو وہ پسند آئی جاتے ہیں لیکن... لیکن بے گام کے ہوتے اوے پر بندہ جورت نہیں کر سکتا کہ کسی اور کے جورت نہیں یہی بات میں ایسے پوچھنا ہی یہ چاہ رہی تھی آپ سے ایسا ہی ہوتے بے گام کے ہوتے اوے آپ کی کوشش ہی نہیں ہے آپ کے جورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند آسکتا ہے تو اچھا ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کے کھانے میں کبھی نمت بہت زیادہ تیز ہو گیا ہو یا سپائسیز بہت زیادہ تیز ہو گئے ہو تو پھر آپ اس کو کس طرح سے بول دیتے ہیں یا کس طرح سے سکتے ہیں میڈم پل صبر اور شکر جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں وہی مرد کا زیور ہے صبر اور شکر اچھا آپ صبر اور شکر سے جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے یہ تو اور اگر کبھی اس طرح ہو جائے کہ آپ کی پسند کا کھانا نہ بناو تب بھی آپ صبر شکر سے یہ کھا لیتے ہیں میڈم رزک اللہ نے دینا ہے وہ جو خدا کی ذات دے دے اس کے شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ہمیشہ احساس کرنا چاہیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دسترخان کے اوپر جن کے ٹیبل کے اوپر اللہ پاک نے انہیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ نہیں دی تو کبھی بھی کفرانیں نعمت نہیں کرنا چاہیے کمی بیشی کہیں گے کسی چیز میں رہ بھی جائے تو اس کو فراز بلی سے وہ انسان قبول کرے اور میں ہمیشہ کھانے کے اوپر ہمیشہ اس چیز کا ادراک کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے اور اس میں میں ذاتی طور پر میں اپنے بچوں کو اپنے والدین کو میرے گھر والنی ہیں بیگا میں صاحبہ ہیں ہم سارے اس کو بڑے شکر شکر گزارتے ہیں اللہ پاک ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ہم سب کے لئے بھی جو آپ نے ایک بات کی ہے میرے لئے اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جو بھی ہو یو ملے کھانے کے لئے کیونکہ انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے جو بھی کرتا ہوں ہم جو بھی jobs کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لوگ نجھا تو صرف اپنے پیٹ کے لئے کھانے کے لئے کرتے ہیں تو جو بھی کھانا ملے جیسا بھی ملے انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ وہ ضرور کھانا چاہیے تو سر آپ جب ان کے گھر آتے ہیں آپ سر کے گھر آتے ہیں تو آپ کو کھانے میں سپیشل کیا چیز پسند ہے جو آپ صرف سپیشلی انہی کے گھر کھانے کے لیے آتے ہیں مجھے تو یہ ہے کہ میں ویسے میٹھا کافی شکین ہوں تو اس لحاظ سے اب آج بھی دائننگ ٹیبل جو ہمارا جو ہے تو سر بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو سر کے پاس آ رہے ہیں ان کی جو پسند کی مناسبت سے چیزیں بن سکتے ہیں تو آج بھی آپ ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ میٹھا زیادہ لائک کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈیشز جو ہیں وہ میٹھے کی ہیں میٹھے کی ہیں تاکہ جو گیس سائے ہوئے وہ بھی اس کو برپور طریقے سے جو گیسے بھی برپور طریقے سے جو گیسے بلکل ایسا ہی ہے سر میرا آپ سے بھی یہی سیم سوال ہے کہ کیا آپ کو بھی میٹھا پسند ہے جی بلکل تو آپ سپیشلی سر کے گھر کیا کھانے کے لیے آتے ہیں جو آپ کو لگے کہ نہیں مجھے یہ یہی پہ جا کے کھانا ہے اچھا آپ جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں سر کے گھر تو موشلی رسمالائی جو بنتی ہے سر کے گھر وہ بڑی اچھی بنتی ہے اور آج بھی دیننگ ٹیبل پہ وہ پڑی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم وہ ٹیسٹ کریں کھانا شروع کیا جائے بلکل بلکل ایسا ہی ہے سر پروگرام کے اختتام کا تو وقت ہو گیا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک میسیج ضرور لینا چاہوں گی میرے لیے اور جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے آپ بکرا عید کے حوالے سے اور ویسے بھی عام روٹین کے حوالے سے آپ کو کچھ شیئر کرنا چاہیں کوئی میسیج دینا چاہیں میری آپ کے چینل سے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سب سے یہ ریکویسٹ ہے جتنے بھی ویورز ہیں کہ آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اور آپ ان خوشیوں کے لمحات میں جو آپ کے عزیز ہیں محلے دار ہیں رشتہ دار ہیں اور جو نادار لوگ ہیں انہیں ان خوشیوں میں شامل رکھیں جو عید العزا کی قربانی ہیں اس کا گوشت سب کو دیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پیار محبت یگانگت اس کو فروغ دیں اور ایک ایسی مسائلی عید منائیں جیسے قربانی کی کھالیں ہیں تو وہ جن کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے یہ ایک بہت اہم مشہو ہے جن لوگوں کو گورنمنٹ جن اداروں کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے انہیں کو جو ہے وہ کھالیں دی جائیں اس کے علاوہ جو باقی علائشیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو پروپر کسی ایک جو مقام بلدیہ نے یا منسپلٹی نے جو مختص کی ہے ان کو اس جگہ پہ رکھیں صفائی کا خیال رکھیں یہ شہر یہ ملک یہ ہمارا ہے ہم نے ہی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت تیر کی خوشیہ مبارک ہوں تینکیو سو مت سر امید ہے آپ کو بھی انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا تو میورز ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے دل تو میرا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ پروگرام کا اختتام ہے وقت ہو چکا ہے ہم نے بہت اچھا لگا مجھے ڈاکٹر ازہر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ ارسلان زاہد صاحب موجود تھے اور ڈی پیو بہاول پر عبادت نسار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مجھے ان سے بات کر کے ان کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر کے مجھے بہت مزایا امید ہے آپ سب کو بھی اس پروگرام کے تھرور جو میسج ملا ہے آپ کو وہ بھی سن کے بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو ان کی لائف سٹائل کے بارے میں یہ کیسے عید گزارتے ہیں اور ہر چیز جان کے بہت مزایا ہوگا اور آپ نے اس پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا تو ابھی مجھے لینی ہے آپ سے اجازت اگلے پروگرام تک اپنی ہوسٹ علیزر کو دیجئے اجازت تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اور سب کو عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں موسیقی موسیقی